ہیلو ایوری بڈی ویلکم تو ڈیوائن لیگ آئیڈ ایڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ کا ٹائٹل ہے کہ آپ کو کس سے معافی مانگنی چاہیے یعنی جو میرے ویورز ہیں ٹھیک ہے میرا نہیں خیال کہ ایسی ریڈنگ جو ہے وہ تو کرنٹ اینرڈیز میں بعض دفعہ ایک جینرل میسیج اور کٹلوڈنگ نوٹ تو ضرور ایسا ہوتا ہے لیکن کبھی کوئی اتنی ڈیٹیل ریڈنگ نہیں ہوتی جس میں ایک سیلف ریڈنگ ایسی ہو کہ جس میں آپ کا بھی کچھ کیاوہ پتا چلے تو آئیم ٹیکنگ دس کاریج ہمت کر کے میں یہ ریڈنگ کر رہی ہوں بیکاوز میں کسی بھی طرح کی ریڈنگ کو کرتے وے چالنج محسوس نہیں کرتی خوف محسوس نہیں کرتی بیکاوز ریڈنگ ریڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریڈنگ جو ہم کو بھی ایک مومنٹ پر ریفلیٹ کروائے ریالائز کروائے کچھ لوگوں کو اپنی کوتاہیوں کا اپنی غلطیوں کا پتا ہوتا ہے لیکن وہ اس کو فیس کرتے وقت وہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور جب اگلا اس کو ان کی وہ غلطی بتاتا ہے تو وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اور اس طرح ریلیشنشپ خراب ہوتے ہیں چاہے کسی بھی نویت کا رشتہ ہو گھر والوں سے ہو سبلنگ سے ہو دوستوں سے ہو اور لف لائف کا ہو تو آج میں یہ ریڈنگ کروں گی یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈنگ ہوگی میسیج وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتی ہوئے لگے ٹیرو میں یہ میسیجز آئے ہیں تو بہت افرینڈ مت ہو جائیے گا اور کوشش کیجے گا کہ سمجھیں سنیں سمجھیں لسننگ اور ہیئرنگ کے فرق کو سمجھیں ٹھیک ہے تو without any further delay let's start سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ آپ کس اینرڈی میں ہیں آپ کی current اینرڈی کے بعد چیک کریں گے کہ آپ کو کس سے مافی مانگنی چاہیے یہ بہت سلپری ڈیک ہے مجھے اس کو خراب کرتے ہوئے اس طرح سے میں کارڈز کو اس طرح شفل کرنے کی پائل نہیں ہوں کیونکہ اس میں ڈیک خراب ہو جاتے ہیں مجھے لگتا ہے میں بہت کارڈز کو جہاں دوری طرح ہینڈل کر رہی ہوں مجھے اپنے ڈیکس خراب کرتے ہوئے بہت افسوس ہوتا ہے شفلنگ بہت ضروری ہے تاکہ انرجی جوہیں وہ clear ہوں ڈیکس بہت دفعہ multiple time use ہو رہے ہوتے ہیں انرجی کو clean کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چلیں سب سے پہلے آپ کی انرجی چیک کرتے ہیں two of pentacles night of wands page of wands all right just a second میں آواز کم کرتے ہیں جی sorry ہوتے ہیں بہت بہت آواز زیادہ ہوتے ہیں تو میں اس کو کم کروانے گئی 10 of pentacles tores ورگو capricorn aries leo sedentaryus aries ڈیو 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 آپ اس وقت confusion میں ہیں ٹھیک ہے confused آپ آپ سب کام کر رہے ہیں سب چیزیں کر رہے ہیں لیکن آپ کے ذہن پر بہت کچھ سوار ہے let me check کہ کیا ہے two of pentacles آپ مجھے بہت professional field کے person لگ رہے ہیں یہاں تو chef ہے لیکن آپ مجھے کسی creative field کے person لگ رہے ہیں six of pentacles all right workplace ذرا زیادہ ہے ٹھیک ہے workplace یعنی کہ آپ کا جو کام ہے اس کی confusion ذرا زیادہ ہے اور کس نوعیت کی confusion ہے آپ کو honestly speaking آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ deserve کچھ کرتے ہیں لیکن ان کو مل کچھ رہا ہے اور آپ اس میں کوئی چاہتے ہوئے بھی کسی کو convince نہیں کر سکتے کہ ان کو ان کا right deserving role دیا جائے ٹھیک ہے مجھے workplace ذرا زیادہ لگ رہی ہے on the other part اگر میں آپ کی خود کی بات کروں آپ کی خود کی انرجی کی بات کروں تو آپ اپنے لئے بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے mind میں جتنی چیزیں چل رہی ہیں اس کی وجہ سے میں اپنے کام پر focus نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی ہے مجھے اگر balance ملے مجھے اگر equal respect ملے مجھے اگر clarity ملے clarity is the right word right now آپ کی انرجی اگر میں دیکھوں اگر آپ کو clarity ملے تو آپ ایک passionate person ہیں لیکن آپ کے اس انرجی میں ہونے کی وجہ سے آپ کے mood swings کا in and out اور اس کے other part میں دیکھوں تو آپ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ hold ہو جاتے ہیں because ایک liberty ہوتے ایک authority ہوتے ایک charge ہوتے ایک power ہوتے بھی آپ وہ نہیں کر سکتے due to certain terms and conditions یہ گھر میں بھی ہو سکتی ہیں یہ کام کی جگہ میں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ student ہیں تو آپ کی studies میں بھی ہو سکتی ہیں but you are doing everything with a different mindset you are doing everything with a different state of mind اور اس میں بہت تعلق اس بات کا ہے کہ آپ اس وقت balance نہیں کر پا رہے ہیں اپنے finances میں اپنی deserving role میں اور کچھ لوگوں کو لے کر ٹھیک ہے تو اس وقت آپ کی energy میں confusion ہے جگل کر رہے ہیں آپ آپ stability لانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ پریشان ہیں اور confusion آپ کے career کو لے کر آپ کے passion کو لے کر ہے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو کس سے معافی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے maybe آپ اسی لئے تھوڑے سے پریشان ہیں maybe آپ اسی لئے balance نہیں کر پا رہے because آپ شاید کر کچھ رہے ہیں دیکھ کچھ رہے ہیں let's see seven of pentacles queen of wands the chariot queen of swords case of cups okay یہ تو بلکل clear ہو گئی reading چلے آپ کو کس سے معافی مانگنی چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی آپ کی وجہ سے کس کا دل دکھاوا ہے یا کہاں misunderstanding ہوئی بھی ہے آپ کو کس سے بات کرنی چاہیے کس سے دوری کو ختم کرنا چاہیے seven of pentacles آپ نے یہ ایک ایسی انرجی ہے یہاں کپل بناوا ہے اور military ہے literally military ہے ٹھیک ہے کسی کو govern کرنے کی کسی کو lead کرنے کسی کو rule کرنے کی آپ نے کوشش کی ایک ایسی personality کو جو کہ آپ کی بہت respect کرتی ہے آپ کو بہت impressive مانتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں دو feminine ladies کو دیکھ مطلب feminine تو ladies ہی ہوتی ہیں دو feminine energy دیکھ رہی ہوں تو i am sure کہ mostly اس وقت ladies ہی ہیں جن کی reading ہے divine feminine ہی ہیں اور اگر آپ male ہیں تو آپ اس کو اپنے حساب سے understand کریں کہ میں message کیا دے رہی ہوں یہ جو feminine energy ہے جو کہ male میں بھی ہو سکتی ہے اس نے literally آپ کا جو impression ہے کہ آپ لے کر چلتے لوگوں کو چاہے آپ head of the family ہوں آپ ماں ہوں آپ بڑی بہن ہوں آپ wife ہوں آپ پورے گھر کو لے کر چلتے ہیں آپ سب کو لے کر چلتے ہیں اگر آپ job پر ہیں تو آپ نے تمام employees کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جو energy ہے وہ کافی passionate energy ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی للو پنجو سا انسان ہے جس سے آپ کو معافی مانگنی ہے person itself یہ جو energy اپنے اندر ہے یہ جو انسان ہے یہ کافی talented اور کافی honorable person ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کی زندگی میں خود کچھ اس طرح کے معاملات ہیں کہ اس کو خود نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے اور اس نے کرنا کیا ہے with the chariot card ٹھیک ہے محنت کی ہے اس انسان نے اور آپ نے شاید اس کی محنت اس کی محنت سے زیادہ آپ اس کی skills پر بھروسہ کرتے ہیں مجھے workplace کی vibe ذرا زیادہ آ رہی ہے problem یہ ہوئی ہے کہ you wanted them to be your team member ٹھیک ہے آپ نے اس کی life کا اگر آپ حصہ بنیں تو آپ چاہتے تھے یہ آپ کو لے کر ساتھ چلیں لیکن confused ہے یہ person یہ energy confused ہے ایک moment ایسا آیا ہے کہ آپ نے بہت سارے chances دینے کے بعد ایک ایسا decision imposed کیا جس نے اس انسان کے چھکے چھوڑا ہے شاید ایک less sphere کسن کی ایک energy تھی less sphere وہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں management میں پڑھایا جاتا ہے authoritative management اور autocratic management democratic management اور less sphere management less sphere management وہ ہوتی ہے کہ خود بھی کچھ کام نہ کر پانا اور اپنی ٹیم میں بھی کام کو mess up کر دینا تو اور autocratic وہ ہوتی ہے جو جس کے اندر سب کام خود سے کر لینا authoritative وہ ہوتی ہے جو سب پہ impose کرنا اور democratic ہی کہ سب کچھ ساتھ لے کر چھنا the best management is the democratic management but the less sphere is یہ ایک less sphere energy ہے یعنی کہ خود بھی نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے life کا goal کچھ اور ہے کرنا کچھ اور ہے ہو کچھ اور رہا ہے اور سوچا ہوا کچھ اور ہے تو یہاں آپ کو جس سے apologize کرنا ہے یا آپ کو جس سے معافی مانگنی چاہیے اس میں آپ کا خود کا role کم ہے معافی مانگنے کا خود بخود situation ایسی ٹرکری بن گئی کہ وہ آپ کے اوپر ایک تھاپ لگ گئی کہ آپ ہی culprit ہے یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنی authority کو use کرتے ہوئے in fact apologize کر بھی لیا ہے لیکن چیزیں خراب اتنی ہو گئی ہیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ وہ apology matter بھی نہیں کرتی کیوں؟ کیونکہ کسی کا بھروسہ ٹوٹا ہے کوئی hurt ہوا یہ آپ بھی ہو سکتے وہ بھی ہو سکتے اور کسی نے ایسی راہ فرار آپ کی زندگی سے اختیار کر لی کہ اس نے پیچھے پلٹ کر آپ کو پوچھا بھی نہیں اور وہ مزید اس چیز میں غصے اور دوری کا سبب بن رہا ہے اب یہ کہ اگر آپ situation کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے معاف کر بھی دیں یا اس سے معافی مانگ بھی لیں تو problem یہ ہے کہ آپ ایک forgiving energy میں اس وقت نہیں ہیں آپ کو کس سے معافی مانگ لینی چاہیے وہ chapter تو وہ reading کا part تو ہے ہی ہے لیکن حالات اس وقت ایسے ہیں نہیں کہ آپ معافی مانگیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے جو معافی مانگ لیتا ہے وہ practicality یا 5D world میں سب سے زیادہ کمزور انسان مانا جاتا ہے جبکہ وہ 3D world میں اور خدا کی نظر میں سب سے زیادہ مضبوط انسان ہوتا ہے لیکن یہاں حالات بالکل یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس سے معافی مانگی تو آپ سے بڑا بےوقوف کوئی آدمی نہیں ہوگا کیونکہ اس person کی محنت اور اس person کی جو effort ہے اس کو آپ نے جس طریقے سے بھی دیکھا ہے جس طریقے سے بھی witness کیا ہے اس نے اپنی محنت کرنے کے فیز میں آپ کے trust کو توڑا جب تک یہ آپ کے ساتھ connected رہے اپنی growth بنائی اپنا circle بڑھایا اپنے دوستی آریاں کی آپ سے impress ہو کے آپ کو copycat کیا ان تمام چیزوں کو adapt کر کے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اپنے اوپر اس کو کیسے impose کریں کچھ plans آپ کے reveal کیے اور کافی misunderstanding اپنے اندر create کر دیا اور پھر جب آپ نے اپنا authority کا role use کیا ہے چاہے family ہو یا کام کی جگہ ہو اور پھر جو آپ نے غصہ دکھایا اس میں آپ کو شاید ایک اندر سے guilt ہوتا ہے کہ یار مجھے اس کو hurt کر دیا مجھے اس سے معافی مانگنے نہیں چاہیے لیکن یہ جو میں direction دیکھ رہی ہوں یہ جو میں series دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو اس کو ڈاٹنا کیوں پڑا آپ کو اس سے distant کیوں ہونا پڑا آپ کو اس کے ساتھ غصہ کیوں کرنا پڑا because آپ ایک ایسی personality مجھے لگ رہے ہیں جو میں نے two of pentacles سے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ دیکھا جائے تو basically دو ladies میں بھی stuck ہو سکتے ہیں دو feminine energies میں بھی stuck ہو سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو misuse کیا گیا ہے اور اس misuse ہونے میں آپ نے جو سب سے بڑی بات ہے وہ ایک بھروسے کو توڑنے والی بات ہے ہوا نقصان آپ ہی کا ہے لیکن situation create ایسی کر دی گئی کہ میرے اس فیصلے کو لینے کی وجہ اس کا خود کا behavior ہے یعنی آپ کا behavior تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نا کھاؤ قدو سے کھاؤ قدو سے کھانا قدو ہی ہے یہ وہ علی بات ہو گئی ہے کہ غلطی ہونے کے باوجود بھی آپ کو victim بنا اپنے آپ کو victim بنا دیا ہے کہ نہیں میرے ساتھ غلطی ہوئی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے میں عمر میں بڑا ہوں اور میرا تجربہ زیادہ ہے میرا فلا زیادہ ہے مطلب ہر چیز انہی کی زیادہ ہے اچھا یہ role آپ نے دکھایا ایک تو بڑا دیر میں اور جب یہ role دکھایا تو ان کو اندازہ نہیں یہ اپنی بھاگ اپنا بھگوڑاپن پہلے ہی set کر چکے تھے جنہوں نے دفان ہونا تھا آپ کی زندگی سے انہوں نے پہلے ہی دفان ہونا تھے اور یہ بہت problem میں ہیں ان کے دونوں کتھوں کو بھی نہیں سمجھ میں آرہا آپ اس طرح سے مثال لے لیں ایک کتھا بیچارہ بھار دیکھ رہا ہے ایک رام سے بیٹھا تو سمجھوں بھی نہیں آرہا کہ انہوں نے کیا فیسٹہ لیا یہ but the point is آپ کو culprit بنایا ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ misunderstanding کو دور کرنے کے لیے آپ اس اس انرجی سے معافی ضرور مانگیں لیکن جو مجھے series لگ رہی ہے اس میں مجھے ایسا نہیں لگ رہا یہ ایک feeling ہے کبھی آپ کا ایک lighter note پر کہیں اس person سے اس انرجی سے کہیں آپ کی meeting ہو تو take things lightly لیکن جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں i don't think so کہ آپ نے کوئی غلط چیز کی ہے اگر آپ نے data ہے تو صحیح data ہے اگر آپ نے distance create کیا ہے تو صحیح create کیا ہے اگر آپ اس انسان کی خود کی direction set نہیں ہے تو یہ آگے چیزوں ہوں کیسے set کرتا ہے یہاں literally مجھے military نظر آ رہی ہے آپ نے شاید کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا بھلا اچھا بھلا کوئی رشتہ تھا اور بلا وجہ میں میں نے ایسی بات کہہ دی جس کی وجہ سے hurt ہو گئے اب بھئی hurt ہونے میں تو آج میں نے تم کو کیمہ کھانا تھا میں نے ٹنڈے پکا دی ہے اب تم اس بات پہ hurt ہو جاؤ تو مافی تو نہیں بنتی ہاں یہ ضرور next time خیال کر لیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک مثال ہے اور دیکھتے ہیں کہ کونسی ایسی energy کونسی ایسی بات ہے جس سے آپ کو مافی مانگ لینے چاہیے ace of pentacles ace of cups or ace of pentacles ten of swords the sun two of cups the tower okay hmm hmm موسیقی آپ آپ کو اس انسان سے اس لیے نہیں مافی مانگنی چاہیے کہ اس نے بلندر کیا کیا یا آپ کے انڈ سے کیا ٹیمپرمنٹ وائز چیزیں غلط ہوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اگر اس انسان سے چیزیں کلیر نہیں کریں گے مافی تو بہت بڑا ورڈ لگ رہا ہے مجھے یہاں مسنڈسٹینڈنگ زیادہ لگ رہی ہے اگر آپ نے مسنڈسٹینڈنگ کو دور نہیں کیا نا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کمنگ ڈیز میں آپ بہت سارے اور مزید اچھے لوگوں کو اپنی لائف سے کھوتے چلے جائیں گے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں with this ten of swords اس پرسن کے انڈ سے ہوا کیا ہے اس نے آپ کو لٹریلی یا اس کی یہ فیلنگ ہے آپ نے اس کو پراش فیل کر آیا ہے آپ نے کچھ ایسی باتیں مزاق مزاق میں کہیں ہیں اور یہ اس پرسن کی انرجی ہے میں قطع ہی نہیں کہہ رہی کہ آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن کیوں اپولوجائز یا کیوں مسنڈسٹینڈنگ دور کر لینی چاہیے بکاہ آپ نے کسی کو آفر کیا لائک فار اگزمپل میرے ساتھ کام کرو یا میرے ساتھ پارٹنرشپ میں آؤ یا میرے ساتھ ریلیشنشپ میں آؤ یا میرے ساتھ کوئی بھی آپ کا جو رشتہ ہے لیٹس لیٹس ڈو سمتھیک آپ نے کچھ آفر کیا اس آفر کرنے کے دوران اس پرسن کے درمی کہ مائنڈ میں یہ چیزیں ڈیویلپ ہوئیں کہ یہ آپ کے سامنے بکہ آپ دیکھیں آپ کوئین آف وانڈز اور کوئین آف سورڈز ہیں تو داٹ مینز آپ این آرڈینری پرسن آپ کافی ایکسٹر آرڈینری ایبیلٹی اور آثورٹی کے مالک ہیں اب یہ پرسن آپ سے اسوسییٹ ہوا تو آپ کے ساتھ اسوسییٹ ہونے میں جو اس کی فیلنگز ڈیویلپ ہوئیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے اس کو ٹراش فیل کر اس کو لگتا تھا کہ یہ آپ کے سامنے ٹراش ہے یہ بلکل ایک پاگل ہے آپ اس کی بہت ساری باتوں پر اس کو لگتا تھا جیسے اس کو شٹ اپ کال مل رہی ہے اور یہ جو آپ سے بات شیئر کرے آپ کی باڈی لائنگویج اس نے ایسی محسوس کی کہ آپ اس کو بور کر رہے ہیں آپ بے وقوف ہیں مطلب یہ بے وقوف ہیں اور یہ آپ کے مقابل اتنے خوبصورت نہیں ہے اور ان کو چڑھ محسوس ہوتی تھی اور ان کو لگتا تھا جیسے آپ جو کچھ آپ اتنے ملٹی ٹاسکنگ پرسن ہیں لیکن یہ اس طرح نہیں کر سکتے یہ کافی کو ڈیپینڈنٹ پرسن ہے اور شاید آپ نے ان کو بعض دفعہ یہ بھی کہا ہو کہ اپنے اندر چینج لے کر آئیں اور اتنا ڈیپینڈنٹ لائف نہیں گزارنی چاہیے اور اپنے آپ کو ورتی بنائیں مطلب آپ ان کو موٹیویٹ پوائنٹ آف یو سے کر رہے تھے اور ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈیویلپ ہو رہی تو جو آٹومیٹکلی کیا ہوا ایک گرچ ڈیویلپ ہوا اس وقت آپ کو اس مسانڈرسٹانڈنگ کو دور کرنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو منٹل پیس ہے اور آپ کی جو خوشی ہے وہ بہت ایفیکٹ ہو رہی ہے اور اس کے ایفیکٹ ہونے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے بہت آپ نے اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیا ہے آئی کین سی کہ یہ ریونین ریونین یہ ریونین ہو سکتا ہے یہ معافی مانگنے سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن آپ اس موڈ میں نہیں ہیں آپ مزید مزید لڑائیوں کو پروسس میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پریڈیٹ کر سکتے ہیں کہ مزید لڑائیاں ہوں گی with the tower moment آپ کے درمیان سب کچھ ختم ہو گیا ہے یہ جس پرسن کی بھی انرجی ہے جس سے آپ کو معافی مانگ لینی چاہیے یا آپ کو مسانڈرسٹانڈنگ کو دور کر لینا چاہیے اس پرسن نے سارے ڈورز کلوز کر دی ہیں with the tower card let me see the star اور یہ کیوں دور کیے because آپ اس انسان کی اس کے mental peace کا اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کے mental peace کا ایک toxic element بن رہے تھے ٹھیک ہے جبکہ آپ کافی impressive پرسن ہیں یا تو یہ اپنے تائی بلکل آپ کے equivalent ہیں یہ بھی queen of wands اور queen of swords کی طرح ہیں لیکن ان کو اپنی اس ability کو handle کرنا نہیں آتا آپ کو handle کرنا آتا تھا تو ٹکراؤ ہو گیا آپ نے اپنی authority use کی جس میں ہی سارا mess ہو گیا تو مجھے مافی مانگنے والی تو reading یہ نہیں لگ رہی ہاں misunderstanding دور کرنے کی reading اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آپ کے mind میں یہ person پورے وقت ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے passion کو آگے carry نہیں کر پا رہے اور جب تک آپ اس کو اپنے mind سے release نہیں کریں گے نہ آپ خوش رہ سکتے ہیں نہ آپ کسی offer کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس آ رہی ہے اور آپ کی healing بھی effect ہو رہی ہے اسی طرح یہ چیز اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے تو اس person سے misunderstanding دور کر لینا اس لیے ضروری ہے کہ although تمام راستے بند ہو چکے ہیں لیکن کر اس لیے لیں کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو mirror کرتے ہیں اور mirror کرنے میں اگر 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 الگ اگر 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 رہا ہے یای ہے تویتے ہیں جب تک یہ چیز کسی conclusion پر نہیں پر چوانا پر ب Komm heapenas собственно آپ کو مسئلہ ہوگا چاہیدائیں چکم کب تک ٹھیک ہو جانے چاہیے what is the right time for you to say sorry or what is the right time کہ جب آپ کو یہ misunderstanding دور کر لینی چاہیے with a message with a number and with a message کب تک کیسے کس طرح اگر ابھی تک آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا تو اقل سے کام لیں your love for others is powerful and you are able to spread your gift of support far and wide your curious and social nature your curious and social nature brings you in contact with the variety of people all who would benefit from your warm heartfelt words of wisdom queen of wands two of cups the sun the star so that means by 15th within 15 days or by 15th of any month this will happen and یہ چیز مزید آپ کر سکیں گے جب آپ کے سامنے کچھ clarity آئے گی یہی اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ آپ کی کسی سے misunderstanding ہو گئی ہے اور اس misunderstanding کو دور کیوں کر لینا چاہیے وہ میں نے آپ کو factors بتا دیے ٹھیک ہے اب آپ کو جب clarity ملے تو یہ number note کر لیجئے گا 15 ٹھیک ہے یہ 15 days ہو سکتے ہیں یہ 15 months ہو سکتے ہیں اور یہ 15th of any month ہو سکتے ہیں یہ جب آپ کو خود clarity ملے گی میں نے کہا تک queen of wands کی energy ہے پوری کی پوری آپ سب کو لے کر چلنے والے انسان ہیں اور اس میں آپ کا trust ٹوٹا ہے تو اب یہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں کی تو آپ کی surrounding میں جو honest لوگ ہیں آپ ان پہ بھی بھروسانی کریں گے اس particular energy کی وجہ سے تو بہتر ہے اس کے ساتھ چیزوں کو clear کریں اور ایسے timing پہ clear کریں ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا بابائی